آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز بھارتیہ نوٹ میں بیٹے کچھ سالوں میں کافی بدلاؤں ہوئے ہیں لیکن تمام بدلاؤں کے بعد بھی نوٹ پر ایک چیز آپ نے کبھی بھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی وہ ہے راش پیتہ مہتمہ گاندی کی تصویر آپ سبی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ آخر مہتمہ گاندی جی کی یہ تصویر کہاں سے آئے اور اس تصویر کو کس نے کھیچا تو چلی آج بات کرتے ہیں مہتمہ گاندی جی کی تصویر کو نوٹوں پر پہلی بار کب چھاپا گیا تھا مہنداز کرمچند گاندی جنہیں ہم مہتمہ گاندی یا باپو کے نام سے بھی جانتے ہیں باپو جی نے اپنے بھاسنڈ سے لوگوں کی سوچ ہی بدل ڈالی تھی ان میں نئی چیتنا جاگریت تھی انہوں نے ہمیشہ سے ہی لوگوں کو اہنسہ اور ستیہ کے راستے پر چلنے کے لیے بڑھاوہ دیا اہنسہ اور ستیہ کے راستے سے ہی گاندی جی نے انگریجوں کو ہمارے دیش کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا انہوں نے دیش کو آجات کرانے کے لیے اور گریبوں کو ان کا حق دلانے کے لیے لمبہ سنگرس کیا اس لیے مہتمہ گاندی کو لوگ راشتر پتہ کے نام سے پکارتے ہیں اور ان کی تصویر کو بھارتیا نوٹ پر چھاپا جاتا ہے سب سے پہلے مہتمہ گاندی کی تصویر انیس سو ستر میں چھپی تھی یہاں ان کا جنم ستابدی ورس تھا لیکن تب تصویر کیول پانچ اور دس کے نوٹوں پر چھپا کرتی تھی اس تصویر میں گاندی جی کے پیچھے سیوہ گرام آسرم بھی تھا سال انیس سو چھیان نبے میں پہلی بار مہتمہ گاندی کی تصویروں والے نوٹوں کی سیریز جاری کی گئی باپو کی تصویر جو آج نوٹوں پر دیکھتے ہیں وہ وائس روئی ہاؤس جسے اب راشترپتی بھون کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں کی ہے راشترپتی میامار اور بھارت میں بریٹیس سیکیٹری کے روپ میں کاریرت فیڈرک پتھک لورنس سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے وہیں پر لی گئی گاندی جی کی اس تصویر کو پوٹریٹ کے روپ میں نوٹوں پر چھاپا گیا حالانکہ یہ فوٹو کس فوٹوگرافر نے کھیچی اس کی ابھی جانکاری نہیں مل پائی ہے آپ کو بتا دیں انیس سو چھیان نوٹے سے پہلے یعنی انیس سو ستاسی میں گاندی جی کی تصویر کو کیول وائٹر مارک کے روپ میں استعمال کیا جاتا تھا وائٹر مارک یعنی تصویر بائیں طرف دکھائی دیتی تھی لیکن سمائے کے ساتھ ساتھ اب گاندی جی کی تصویروں کو نوٹوں پر چھاپے جانے لگا انیس سو چھیان نوٹے میں پانچ دس بیس سو پانچ سو اور ہجار کے نوٹوں میں گاندی جی کی تصویر والے نوٹ چلن میں آئے اسوک اسطمب کی فوٹو کی جگہ پر اس دوران مہاتمہ گاندی کی ہی فوٹو لگائی گئی اور اسوک اسطمب کی فوٹو کو نوٹ کے بائیں طرف نچلے حصے پر پرنٹ کیا گیا لیکن سب سے بڑا پرشن یہ اڑتا ہے کہ انیس سو انسطر سے پہلے آخر نوٹوں پر کیا چھاپا گیا ہوگا باپو کی تصویر سے پہلے بھارتے نوٹوں پر ویبن مولیا ورگوں کے نوٹوں پر الگ الگ ڈیزائن اور تصویر چھپی ہوتی تھی تدکالین سرکار نے اسوک اسطمب کے ساتھ نوٹ چھاپا حالانکہ کئی بار مہاتمہ گاندی کی تصویر کو لے کر بحث بھی ہوئی کہ ان کی تصویر کے بجائے کسی سو تنترتہ سینانی کی تصویر کو نوٹ پر چھاپا جائے دراصل مہاتمہ گاندی اس سو میں ایک مہان پوروس کے روپ میں ابرے تھے باپو جی کو راشتر پتی کے روپ میں مانا جاتا ہے اس لیے راشتر پتہ یعنی مہاتمہ گاندی جنہ باپو جی کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی تصویر نوٹ پر چھاپنے کا فیصلہ لیا گیا ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز